اسلام علیکم عمران خان اس وقت سعودی عرب میں ہے جہاں پر مدینہ منورہ سے انہوں نے اپنے وزٹ کا آغاز کیا نوافل ادا کیا اور پھر اس انویسمنٹ کانفرنس میں شرکت کی جہاں پر ایک مقصد تو یہ ہے کہ مسلم دنیا سے اور بالخصوص سعودی عرب سے انویسمنٹ پاکستان آئے جہاں جو سوال و جواب کا سلسلہ تھا اس میں بعض چیزیں جو تھیں اس کا بڑا آنیس انہوں نے جواب بھی دیا کہ پاکستان کو جو درپیش مشکلات ہیں تو ہمیں ایک مکس آف میئرز رہی ہیں جس میں ہم کچھ فرینڈلی کنٹریز جس میں سعودی عرب چائنہ سہری فیریس تھے اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے پاس جاننا نا گزیر ہے کیونکہ پاکستان کے ریزرز کی موجودہ جو پوزیشن ہے اس کو وہ زیادہ دیر لے کر کوئی بھی ملک چل نہیں سکتا مانگے تانگے کے ریزرز ہیں ابھی جو ہمارے پاس ہیں آٹھ عرب ڈالر کے قریب اس میں بھی کوئی چائنہ سے پکڑا ہوا ہے کوئی سعودی عرب سے پکڑا ہوا ہے کوئی اوئی سے ڈالا ہوا کوئی سواپ کر کے اس کو ہم نے آٹھ عرب ڈالر دنیا کو بتا رہے ہیں ایکچولی وہ بھی ہمارے اپنے کے نہیں ہیں اس وقت تو کچھ اقدامات جو تھے وہ ڈیسپریٹ میئرز ہیں آج ان کی وہ ہیڈلائن بھی وہی چھپی لیکن ڈیسپریٹ میئرز پرائم نیسٹر کے موہ سے لگے تو پینک کا بٹن پریس ہو جاتا ہے اس لئے وہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا شاید اس کو زیادہ خوبصورت الفاظ میں اسی مشکل کو بیان کرنا ان کو سیکھنا پڑے گا پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے یہ اچھے حالات نہیں ہیں ریزرف جو ہیں ان کے اوپر انڈر پریشر ہے روپیہ انڈر پریشر ہے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے اور ڈیٹ برڈن جو ہے وہ اتنا زیادہ پچھلے دس سالوں میں بڑھ چکا ہے کہ اس کو سروس کرنے کے لیے بزاتے خود بہت سے وسائل درکار ہیں اور ان وسائل کو پیدا کرنے کے لیے جتنے ٹیکسیشن میئرز سہیں جتنا ریونیو جنریٹ کرنا ہے ابھی تک تو نہ وہ پاکستان میں عمل درامت ان پر ہو پائیا اور نہ ہی اس حکومت نے جو بجٹ پیش کیا اس سے کچھ ایسی نوید لوگوں کو سنائی جا سکتی ہے کہ اگلے سال آپ کے ریونیو میئرز جو ہیں اس کے نتیجے میں اتنا پیسہ آ جائے گا ملک کے اندر کہ بجٹ خسارہ کم ہو جائے گا تو جتنی مشکلات ابھی ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ لگتا یہ ہی ہے کہ ابھی فور ڈی ٹائم منگ پاکستان کو فیس کرنی پڑیں گی دوسرا اہم اور سب سے بڑا ایشو پاکستان کی داخلی پروٹیکل سیچوئیشن ہے جہاں پر اپوزیشن جمعتیں پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ ایک مشترکہ فرنٹ کے تحت حکومت کو دباؤ میں لائیں گے ایک کانڈیڈیٹ اکٹھے فیلڈ کریں گے لیکن وہ اتحاد چل نہیں پایا شریف رادران کو اپنے کیسز کا سامنا ہے زرداری صاحب کو اپنے منی لانڈرنگ کے کیس کا سامنا ہے جہاں پر بات آتی ہے کہ اکٹھا پرائم منسٹر کا کانڈیڈیٹ فیلڈ کریں یا کسی اور پوزیشن کے لیے اکٹھے امیدوار کو سامنے لے کر آیا جائے اس دن پتا چلتا ہے کہ ایف آئی اے کی ریپورٹ میں کچھ مزید فائنڈنگز آگئی ہیں تو پینتیس عرب روپے چون عرب ہو جاتے ہیں چون عرب سے ایک سو عرب تک پہنچ جاتے ہیں یہ کیس چل رہا ہے it's a serious matter اور اس کو زرداری صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اس کو وہ ہلکے سے نہیں لے سکتے جس دن کوئی ایسی ڈاکومنٹری ایویڈنس کوڈ کے سامنے آگئی جس کو بنیاد بناتے ہوئے یہ کیس آگے بڑھا سکتے ہوئے تو عمران خان اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں انہوں نے تو خود اپنے موہ سے یہ جملہ بولا کہ اکثر سے اثر دان مجرم ہیں بچ نہیں سکیں گے تو جو پرائم منسٹر کچھ لیڈران کے مطلق یہ رائے رکھتے ہو ان سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اگلے سٹیپ میں جب ان کے پاس ایسی ایویڈنس آجا تو انہیں پکڑنے سے چھوکیں گے نہیں نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ کل لگا ہوا ہے اور نیب ان کے اوپر سپریم کورٹ میں گئی ہے نیب نے صدا کی ہے اس کورٹ کے فیصلے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جس میں اس پنشمنٹ کو جو ان کی کنوکشن تھی اس کو سسپینڈ کیا گیا اور تینٹیٹیبلی سسپینڈ کیا گیا جب تک وہ اس کے مطلق اسلامباد ہائی کورٹ مکمل فیصلہ نہیں کرتا لیتی نیب والے سپریم کورٹ میں چلے گیا بنچ جو ہے اس کا پہلے بنا پھر اس میں ایک تبدیلی آئی جس کے مطلق پہلے یہ خبر چل گئی کچھ چینل پہ کہ یہ بنچ ٹوٹ گیا کیونکہ ایک جج نے اس میں سے معذرت کر لیا بعد میں اس پہ افضاحت آئ کہ ان کی ہیلتھ کنڈیشن اچھی نہیں تھی ان کی جگہ پہ دوسرے جاج صاحب جو ہے اس بنچ میں شمولیے تک تیار کریں گے لیکن کل یہ امپورٹنٹ کیس ہے جہاں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی جو اپیل ہے وہ ایک طرف ہوگی اور دوسری طرف نیب والے کھڑے ہوں گے جہاں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کی سزا بحال کی جائے اسلامباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ اس کو سسپینڈ کیا جائے